ساہی بانے زوکے سماعت اور محسس ہم مطنوں آپ سب کو دل کی اتھا گہرائیوں سے چودہ اگست کی مبارک بات کرو جو بھی دیکھیں گا لہو دھوکتے منظر ہر سو جو بھی دیکھیں گا لہو دھوکتے منظر ہر سو زبت کی طرح میری حد سے گزر جائے گا میری آنکھیں کسی اندھے کو نہ دینا یارو مل گئی اس کو جو بین آئی تو مر جائے گا معزیز ساوئینِ خرام باسٹ برس پہلے کی بات ہے ہم سے ایک نسل پہلے کے لوگ بینوں آنکھوں میں کچھ خواب سجائے چلنی چلنی ہاتھوں میں دعاوں کے کشکوں لیے تار تار دامن کے ساتھ مسلے سی ماں مسترک دلوں کی دھڑکنوں کے ساتھ خوابوں کے ایک تلیس مخانے میں تاخی ہوئے سادھا لو لوگ اسے پاکستان کا نام دے گئے ان سب کی ایک ہی تمنہ دی کہ مقام فیض راہ میں کوئی ججا ہی نہیں جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے آخرے کار چوبہ دس انیس سو سنتالیس کے دن یومِ افزر کے دن یعنی جمعت المبارک کے دن وہی رحمتوں کی رات وہی عظمتوں کی بارات کہ جس کا درہا کلامِ خدا کتابُ الہُدہ نورُ الورا کہ جس کا آغاز ہے دارِ حَرَا یعنی والی دینِ خدا والی عظمتِ والی بطھا حابی سے نامن سے اسلام لاپتہ کلہ اسلام یعنی ہمارا پیارا پاکستان پوری آغازتا کے ساتھ دنیا کے نقشے پر تنو ہوا پاکستان 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 موسیس آلی نگرامی یہ صفح کرنے والے جب اپنے مزلے مراب تک پہنچے تو انہیں یقین تھا کہ اب انسان سکھوں کی جھنگار کی بجائے واقعہ کی صحت پر ملے گا انہیں یقین تھا کہ کوئی جاگیردار کسی مزارے کی بیگی کی عزت کو معلام نہیں کر سکتا انہیں یقین تھا کہ اب امیر امیر تر نہیں اور غریب غریب تر نہیں ہوگا انہیں یقین تھا کہ اب اسلام کا بہت بارہ ہوگا اور گفر نیچے جائے گا یہ صفح کرنے والا صفح کرتا رہا بہت سال بار ہاں پہ سانسوں کے ساتھ پلٹ کر دیکھا تو پتہ چلا صفح تو کٹا ہی نہیں منزلیں تو اور دور ہو گئیں مصابتوں کے فاصلے تو اور بڑھ گئیں سارے منزل دندلا گئے آنکھیں چندھا گئیں آنکھوں کے سارے خواب کرچی کرچی ہو کر زمین کے سینے میں پیوست ہو گئے اور پھر جو کچھ بے یقین تھے انہیں گمہ ہونے لگا تو کچھ پہنچے وردیوں والے وردیوں کا یقین لے کر میں بھی دیوانہ تھا میں قبر اقبال پر پھول لے کر گیا آیا روتا ہوا بات ایسی تھی کہنے کی آرہ نہیں قبر اقبال سے آرہی تھی صدا یہ چمن مجھ کو آگا گمارہ نہیں چند ہاتھوں میں گلشن کی تصویر تھی چند ہاتھوں میں آئینے تھے ٹوٹے ہوئے سب کے دل چور تھے سب ہی مجبور تھے بے بسیلوں کے تاپے نظار آ نہیں وقت تصویر مجھ کو دکھلائی گئی میرے کونوں جگر سے نالائی گئی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی آبرو نجشہ ایشیا میں سجائی گئی ماؤں آبرو یاو تصویر دو مجھ کو ہی سو میں بٹنا گوار آئے ماؤں شانی نے کہاں بھی قومیں اپنی ازادی کی جن نوجوانیاں پہ لنگ جہاں کرتی ہیں ساتھیوں ہم سب پر بہت بڑی ذمہ داریاں پڑی ہیں وطن کے نام ایک نظم جو میرے جذبات اور آپ سب کے جذبات میں شہرِ بے نام کی فضاء میں محبتوں کے چراغ لے کر نکل پڑوں گا میں شہرِ بے نام کی فضاء میں محبتوں کے چراغ لے کر نکل پڑوں گا زمین کے سینے پہ گرنے والے میں خون کے کتروں سے ایک روشن صبح کا ماتھا تراش دوں گا اور میرے وطن میں تیری زمین کو سکون نگر کے گلاب دوں گا میرا وطن کہ جس کے باسی کے یوں کے جیسے محبتوں کو اجار بیٹھے کہ جس کی گلیوں میں شام ہی سے اجارپن کا گناہ رہ ہوتا میں اس کی گلیوں کو رنگ دے کے نکھار دوں گا میں ہوش دوں گا پیام دوں گا فضاء کے معنیوں کو نام دوں گا کہ میرا عزم ہے میرا عزم ہے کہ میں اپنے گھر کی فصیل خود پہ اٹھاؤں لوگو میں خود کو جاگو سنا کے سب کو سمتی آنکھوں کو خواب دے دوں اور اجارتیں ہوں جو مجھ کو لوگو تو میں ظالموں کو عذاب دے کر میں کربلا کی کھوئی قضا کے میں چپے چپے کو آب دے دوں میں ہن کو سارا سواب دے دوں ہوتہو ملکہ رسالہ 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 ماشاء اللہ ملکہ اگر یہ چیز ہوتی وہ ہے وہ ہے یہ اگر یہاں لگانے کی ضرورت دینے بڑھتے دونہ دینے بڑھتی پیار جذبات ان کے ہوتے اور دونہ ایک چیز غلط ہماری طرف سے ہوئی وہ کتنی اعلیٰ کر کے اندر پیش ہو بشتہ ہماری پیش پیاری دکری پہ وجہت کو میری طرف سے 500 پیز یا ڈا 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 موسیقی 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 میں میں یہ فوڈوں ہائیں , اے لئے نے میں فوڈوں کے موضوعیں میں فوڈوں کے موضوعوں , تو ہر واقس ہا لوگ جانئے ٹھیک سو ہرے ليلے ٹھیک سو ہرے لئے ٹھیک سو ہرے